بھائی آج کے بعد کسی نے ایسا کیا نہ میں سٹائک دے دوں گا اور سکر چینل تک اٹھ دے گا بس وہ آپ دوستو یہ کلپ تو آپ نے اس و پیٹ ہوس کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے تصیب علید کو آج کی ویڈیو کا اس لئے کہا تھا کیونکہ تصیب علید آپ میرے چینل پر سٹائک سمانے والے ہیں اور اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا تصیب علید آپ کو کیسے سٹائک سمانے والے ہیں اس کلپ میں تو تصیب علید نے آپ کے چینل کا نام ہی نہیں لیا تو دوستو میں آپ کو پہلے بھی ایک بار پتا چکا ہوں پاکستان میں پیر سلوگرز پر ویڈیوز بنانے والا فن لاؤر یوٹیوب چینل نمبر ون پر آتا ہے اور میرے علاوہ ایسا کوئی بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے جو تصیب علید پر اتنی ویڈیوز بناتا ہو اور ان کا کہنا تھا اس ویڈیو میں جو لوگ میرا تھم بھیل یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں ان کو میں سٹرائک ماروں گا تو دوستو اس و پیٹ ہوس کا تھمبل صرف میں یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں جو آپ ابھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اس و پیٹ ہوس کی ویڈیوز کے تھمبل یوز ہوئے ہیں اور تصیب علید آکی کیوں مجھے سٹرائک مار رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں دوستو جب میں نے یہ یوٹیوب چینل اوپن کیا تو میں ڈیفرن یوٹیوبرز کی ویڈیوز بناتا تھا اور اس ٹائم میں شہر میں دیاد کا ڈیلی بیور تھا اور شہر میں دیاد کی ویڈیوز میں بہت پسند کرتا تھا اور شہر میں دیاد کے بارے میں میں بہت کچھ جانتا تھا جس کی وجہ سے میں نے شہر میں دیاد پر ایک ویڈیو کریٹ کی اور یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو پسند آئی مگر میں شہر میں دیاد والی ویڈیو ویڈیو ہونے کے بعد بھی انڈیان اور پاکستانی ڈیفرن یوٹیوبرز کے بارے میں ویڈیوز بناتا تھا مگر ایک دن مجھے دو سے تین کمیٹس ایک ساتھ آتے ہیں اور وہ کمیٹس تھے ایس ڈیو پیٹ ہاؤس پر ویڈیو بناو یہ ایک پیٹس فولگر ہے تو میں نے ان کو کمیٹس کا ریپلائی کیا اور کہا کہ بہت زیادہ ایس ڈیو پیٹ ہاؤس پر ویڈیو آئے گی کیونکہ میں سب ویورز سے بہت پیار کرتا ہوں اور سب ویورز کے کمیٹس میں بہت شوک سے پڑتا ہوں بے شک وہ اچھے کمیٹس ہو یا برے تو پھر میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا ایس ڈیو پیٹ ہاؤس اور میرے سامنے وہ ویڈیو آتی ہے جس میں ایس ڈیو پیٹ ہاؤس ایک لائن لے کر آئی تھے اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ان کا چینل بہت پسند آیا تھا اور پھر میں نے ان کے چینل کا سبسکرائب کر کے سب ویڈیوز کو واج کیا تھا اور ان کی جتنی بھی نیو ویڈیوز آتی تھی میں دیکھتا تھا اور پھر میں نے جیسے شیئر میں دیارتار ویڈیوز بنائی تھی ویسے ہی میں نے ایس ڈیو پیٹ ہاؤس پر بھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جن میں میں نے ان کا لائف سٹیل کارڈ کولیکشن منتلی ارننگ مطلب کے سب کچھ میں نے بتایا تھا اور یہ ویڈیوز بھی بہت ویرل ہوئی تھی اور پھر مجھے کچھ کمنٹس آنے لگے کہ ایس ڈیو پیٹ ہاؤس فیک ویڈیوز بناتے ہیں لیکن میں ان کمنٹس کو ریموو کر دیتا تھا کیونکہ مجھے ایس ڈیو پیٹ ہاؤس کے وہ لوگ بہت پسند تھے مگر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ سمجھ جانے لگا تھا کیونکہ تسریف والی جو اینیمن لاتے تھے ایک سے دو دن بعد واپس کر دیتے تھے اور پھر میری ویڈیوز پر دیلی کوئی نہ کوئی کمنٹ آتا تھا کہ ایس ڈیو پیٹ ہاؤس پر ایکسپوز ویڈیو بناو تو پھر میں نے پہلی ایس ڈیو پیٹ ہاؤس کی ایکسپوز ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں سب ویورز کا یہی کہنا تھا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ کمنٹس پڑھنے کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ ایسے بہت سے ویورز ہیں جنہیں لگتا ہے کہ تسریف والی فیک ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر میں نے ایس ڈیو پیٹ ہاؤس کو لے کر بہت ریسارچ کی تھی اور پھر مجھے ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں پتا لگا جن پر میں نے ویڈیوز بنانا بہتر سمجھا تاکہ سب ویورز کو تسریف والی کی حقیقت پتا چاہ سکے کیسے انہوں نے سمود کو اپنے چینل سے نکالا اور کیسے یہ رینٹ کے انیمال لا کے واپس کرتے ہیں ان سب ٹوپکس پر جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تو پھر تسریف والیت کو پتا چل گیا کہ کوئی فن لور کے نام سے یوٹیوب چینل ہے جو مجھے ایکسپوز کا رہا ہے اور میری حقیقت سب کے سامنے لا رہا ہے اور پھر انہوں نے ایک دن اپنی ویڈیو میں کچھ ایسا کہا مگر جب میں نے اس پر بھی ایکسپوز ویڈیو بنائی تو پھر سے انہوں نے کچھ ایسا کہا مطلب کہ یہ آپ میرے چینل پر سٹرائکز ماریں گے تاکہ میرا یوٹیوب چینل ڈلیٹ ہو جائے تاکہ آگے جو یہ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں کسی کو پتا نہ چل سکے اور تسریف والیت یقیناً میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں کہ میری آپ سے کوئی بھی پسنل دشمنی نہیں ہے مگر آپ کے فیک کنٹینٹ کو لے کر صرف میں نہیں بلکہ آپ کے ڈیلی ویور بھی خوش نہیں ہیں لہٰذا آپ اچھی ویڈیوز بنایا کریں تاکہ ہم بھی آپ کے بارے میں اچھی ویڈیوز بنائیں اور اگر آپ میرے چینل پر سٹرائک ماریں گے تو سب وی بس کو پتا چل جائے گا کہ آپ اپنے جھوٹ کو چھپانے کیلئے میرے چینل کو ریموو کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کتنے فیک ہیں اور اگر میرا یہ یوٹیوب چینل ریموو ہوا تو میں پھر سے ایک نیو یوٹیوب چینل پر آؤں گا فن لور کے ہی نام سے مگر یہ چینل پھر آپ کے لئے ڈرونے ہاپ سے کم نہیں ہوگا کیونکہ پھر میں اس چینل پر تمیز کا دہرہ کروز کر کے آؤں گا اور باقی اگر آپ اچھی ویڈیوز بنائیں گے تو پھر میں اور میرے سب ویورس آپ کے ساتھ ہیں اور پھر میرے چینل پر آپ کو کوئی بھی ایکسپول ویڈیو نہیں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ صحیح سے پیٹس کی ویڈیوز بناتے ہیں تو تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور دوستو اس ویڈیو پر ون کے لائکس کا ٹارگٹ ہے اگر اس ویڈیو پر ون کے لائکس ہے تو نیکس ویڈیو بھی اسی ویڈیو پر آئے گی تو دوستو مید آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا چینل پر نیچینل کو سبسکراب کر دینا